جن بھگانے کے لیے چلہ لگانا کیسا ہے؟ اگر جن وغیرہ پیچھے لگ جائیں تو اس کے لیے ایک چالیس دن کا کورس کروائے جاتا ہے اس میں چینی کے پلیٹوں پر حلدی اور زافران سے آیتیں لکھی جاتی ہیں اس میں پانی ڈال کر چالیس دن تک پینا ہوتا ہے اس طرح ایک آیت لکھی ہوتی ہے کسی پرچی پر وہ پانی کے اندر ڈال کر تین ہفتے تک پینا ہوتا ہے کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز تو نجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ پوچھے اس طریقے سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے وقتی طور پر شاید کوئی جن وین چڑیل دو دن کے لیے بھاگ جائے سیدھا سیدھا آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو پڑھ کے اپنے اوپر دمکیا کریں آیت لکرسی پڑھ لیا کریں تو اس طریقے پر بھی اپنی تسلی کے لیے عمل کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے ہاں وہ جو چلے لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا وہ جو قبر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ویسی کوئی خاص وظیفہ چالیس دن تک پڑھتے رہتے ہیں اس سے کھوپڑی گھومنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ کھوپڑی گھومتی آدمی سمرتے ہیں جن غائب ہو گیا جن نہیں غائب ہوا ہوتا وہ کھوپڑی آپ کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے تو باقی یہ عمل کوئی اتنا مجھے کوئی اس میں حرج معلوم نہیں ہو رہا تو اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنی تسلی کے لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نفسیاتی طور پر انسان کے بغیر مطمئن ہوتا نہیں ہے تو اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں واقعی کسی بے جن ہو تو بچی کی پیدائش کے بعد سوہ مہینے گزارنے کی شرعی حیثیت بچہ پیدا ہونے کے بعد چھٹے دن اسے نہلانے اور گنجا کرنے کے بارے میں شرعن کیا حکم ہے نیز عورت کو سوہ مہینے کے بعد نہانے اور نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایمن صاحبہ دبئی سے ساتھویں دن بچے کو نہلانا تو فورا نہیں چاہیے سات دن تک تو بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن بچے کے بال ساتویں دن اتار کے اس کا ساتویں دن حقیقہ کرنا سنت عمل ہے رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو خواتین کے سوہ مہینے کی کیا حیثیت ہے دیکھیں سوہ مہینہ چالیس دن خواتین کو جو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون آتا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ جتنے دن کے بعد بھی رک جائے عورت پر لازم ہے غسل کر کے نماز شروع کر دے وہ پاک ہو جاتی ہے اس میں سوہ مہینے کی کوئی قید نہیں ہے بعض خواتین کو وہ پندرہ دن آتا ہے بعض کو بیس دن آتا ہے بعض کو ایک مہینہ آتا ہے تو وہ سوہ مہینے تک اس کو ڈلے کرنا نماز کو یہ جائز نہیں ہے جیسے ہی بلیڈنگ آکے بند ہو گئی اور عورت کو اتمنان ہو گیا کہ اب بلیڈنگ بند ہو چکی ہے تو ان پر لازم ہے خاتون پر کہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں سوہ مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کنٹینیو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر چالیس دن انتہائی مدت ہے چالیس دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو چالیس دن یعنی سوہ مہینے پر وہ نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گی اور اس کے بعد جو بلیڈنگ آ رہی ہے وہ نفاس کی بلیڈنگ نہیں کہلائے گی وہ استحاضہ کہلائے گی وہ ایک بیماری کہلائے گی اس کے شریح حکام حیض و نفاس والے نہیں ہوں گے تو یہ مطلب ہے چالیس دن کا لیکن لوگوں نے اسی کو خواتین نے اسی کو فرض کر لیا کہ یہ لازمی ہے لازمی نہیں ہو سکتا اس سے پہلے خون آنا بند ہو گیا تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں پاک ہو جاتی ہیں